یہ بھارت اور ایجپٹ کے سپیشل فورسز کی جوائنٹ ایکسرسائز ہے جو راہستان کے جیسل میئر میں ہو رہی ہے یہ ایکسرسائز دونوں کی سپیشل فورسز کی قریبی بتاتی ہے دونوں دیشوں کے جوان ریگستانی علاقے میں کمانڈو آپریشن کر رہے ہیں جیسل میں اس ایکسرسائز کا مقصد آتنگوات کے خلاف آپریشن تھا اور اس یدہ بحاظ کا نام ہے ایکسرسائز سائیکلون اس یدہ بحاظ میں ہیلیکوپٹر سے کمانڈوز کا اترنا اور ایک علاقے میں پھیل کر آپریشن کرنا ان سب باتوں کو سکھایا گیا سیکھا گیا اور اپنے انبھاؤ ایک دوسرے سے باٹی گئے ایجپٹ اور بھارت کے سامرک سمبند ساٹھ کے دکشک سے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں بھارت اور ایجپٹ کافی قریب آئے ہیں جولائی دوہزار بائیس میں بھارت کی ائر فورس کی ایک ٹیم ایجپٹ گئی اور وہاں ایک مہینے تک دونوں دیشوں کے بیچ اپنے انبھاؤ سازہ کیے گئے اس ٹیکٹیکل ٹریننگ میں تین سکھوئے ایمان تھے اور ان کے چھے پائلٹ بھی شامل ہوئے تھے بھارت اور ایجپٹ دونوں ہی دیش ایسے ہتھیار سمال کرتے ہیں جو دونوں کے پاس ہیں اس میں ائر فورس میں مک ٹونٹی نائن، مراش ٹو تھاؤزنڈ، رفال فائٹر جیٹ اس کے ناوہ چینک ہیلیکاپٹر، اپاچے ہیلیکاپٹر اور ساتھ میں سی ون تھارٹی جے ویمان بھی ہیں ایسے میں انٹر اوپریلیٹی جو ہے وہ ان دینوں دیشوں کی بیچ کافی خاص بن جاتی ہے 26 جنوری یعنی گرتنت دیوست کے موقع پر ایجپٹ کے راشپتی کے آنے کے بعد دونوں دیشوں کے سمبند اور مضبوط ہوں گے ان سمبندوں سے بھارت کا اتر افریقہ اور پشی میشیاں میں جو دخل ہے اور جو موجودگی ہے وہ بھی کافی مضبوط ہوگی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اور ہمیں کمیٹ میں ضرور پتائیے کہ آپ کو اور کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے ساتھ میں دیفنس ایڈر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے